سویل ورائچ آپ اس پہ کیا بولوگے جو ہمارا یہ سوال ہے کہ جو جماعت کامیاب ہوگی مدت پوری کرے گی اقتصادی طور پہ خوشحالی آئے گی اور کیا جو اپوزیشن ہے وہ اس کو سوچے گی کہ اس کی ایک رسپونسیبیلٹی ہے ملک کے معاملات کو چلانے کے لیے دیکھیں جی اگرچہ الیکشن بہت ہی ایک صحت مند ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس سے ایک دوبارہ سے آپ کانفیڈنس لیتے ہیں عوام سے اور لوگ جو ہیں وہ نئے سرے سے امیدیں بانتے ہیں اور سیاستدان نئے سرے سے اہد کرتے ہیں کہ ہم نے یہ آپ کے مسائل حل کرنے ہیں لیکن یہ بات میں شبرزیدی صاحب سے اور بخاری صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ پکچر جو ہے بڑی گلومی ہے اس کا گلوم کیا ہے گلوم یہ ہے کہ جو پولرائزیشن ہے اس کے جو ایکٹر ہیں وہ یہ سمجھ نہیں رہے کہ راستہ جو معاشی استحقام کا راستہ ہے وہ بھی سیاسی استحقام سے نکلتا ہے آپ سوال یہ ہے کہ ریکنسلیشن جب تک نہیں ہوگی آپ اس وقت تک آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں آپ یہ چاہتے ہو کہ انتخابہ سے پہلے ریکنسلیشن ہو جائے سب سے بہترین تو یہ ہے سب سے بہترین تو یہ ہے کہ رولز آف گیم سب کا کانفیڈنس ہو الیکشن پر اور اگر نہیں اگر نہیں ایسا ممکن ایک پارٹی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے یہ ڈائلاگ کرے تو کام از کام ابھی سے یہ پرامس تو کرے کہ میں الیکشن کے بعد ریکنسلیشن کروں گا سوہل کیا یہ ضرورت نہیں کہ آپ ایک پارٹی سے اس بات کا ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ ریکنسلیشن کی بات کرے تو دوسری پارٹی جو طریقہ کار استعمال کر رہی ہے آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جمہوری عمل کا رستہ اور ہے اور ایجیٹیشن کا رستہ اور ہے دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ اس وقت تو مظلوم ہے یہ نو مہی کے واقعات کے بعد جی نو مہی کے واقعات کے بعد وہ مظلوم ہیں کس نے مظلوم بنایا انہیں اپنی ان کی غلطیاں ہیں ٹھیک ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مظلوم سے بھی آپ وہی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو اس وقت کا حاکم ہوتا ہے نہیں مظلوم جو ہے اس کو تھوڑا فسیلیٹیٹ بھی کرنا پڑتا ہے کہیں آپ کو مشامل کرتا ہوں اس ساری بحث میں اور آپ کم کم باہر ہیں اور آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ ٹیکس لوگ نہیں دیتے لوگ ٹیکس چوری کرتے ہیں سماج نہیں چل سکتا آگے تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا آنے والی جو اپوزیشن ہوگی اس وقت کی حکومت کے ساتھ ان مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی مساکے مشرد کرے گی نہیں دیکھیں میرا جو تجربہ ہے اور میری جو پاکستان کے معاشرے کی اسٹڈی ہے اس میں جو ہمارے سیاست میں پولرلیلیشن ہو چکی ہے میں کسی بھی پوزیٹیو رییکشن کو انٹیسپیٹ نہیں کرتا بلکہ میں یہ انٹیسپیٹ کرتا ہوں کہ الوہ کہنا نہیں چاہیے مگر الیکشن ہمیں ایکنومک سائٹ پہ اسٹیبلیٹی نہیں دیں گے پھر کیا کہیں ایک سوال یہ بھی منٹرہ ہے کہ جب تک اگر سیاسی سکون نہیں ہوگا سیاسی طور پہ ہم سٹرونگ نہیں ہوں گے ہم معاشی طور پہ سٹرونگ نہیں ہو سکتے نہیں دیکھیں میں اس کو الٹا کہتا ہوں جب تک آپ معاشی طور پہ سٹرونگ نہیں ہوں گے سیاس طور پہ سٹرونگ نہیں ہوں گے ٹھیک موٹی کتابیں ہم پڑھتے ہیں اس میں تمام ریفرنسز ہوتے ہیں پچھلے کئی انتخابات کے جی مرترم مدسر ریز صاحب آپ جو یہ سوارات ہم نے رکھے ہیں اپنے سامنے آج کیا کہیں گے دیکھیں میں بلکل اگری کرتا ہوں سوہل وڑائی صاحب نے جو کہا کہ جو ایکنومک گروت ترقی ڈیولپنٹ اس کے لئے پولٹیکل اسٹیبلیٹی لازمی ہے اس سے ڈیف سیکری کرتے ہیں شابر صاحب اچھا اور ہاں زہری صاحب کا اپنا پوائنٹ آئیو بہتنے اکنومک پرسپیکٹیف سے دیکھ رہے ہیں لیکن پولٹیکل الیکشن کے بعد پولٹیکل سیٹنٹی تو آ جاتی ہے دوہزار تیرہ کے بعد الیکشنز ہوئے ڈیزل ڈسپیوٹڈ تھے ڈیر سال اسلامباد کے سڑکوں پہ پارلیمنٹ کے باہر دھڑنا رہا دوہزار چودہ میں ایک سال بھی نہیں ہوا تھا چین کے صدر صاحب کا دورہ پوستپون ہو گیا لیکن پولٹیکل پروسس چل رہا تھا سیٹنٹی تھی اکنومک گروت جس طرح کی بھی ہوئی اس کی کالٹی پہ میں انٹرپٹیو سیر فور ای شیکنڈ جب ہم کہتے ہیں کہ پولٹیکل پروسس چل رہا تھا تو پولٹیکل پروسس میں کبریں بھی کھو دی جاتی ہیں کپڑے بھی پرائم اس کی طرف میں ابھی آتا ہوں لیکن جو پولٹیکل جمہوریت کا حسونی یہ ہے کہ اس میں لوگ پروٹیس بھی کرتے ہیں ہاں اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے اس میں ایجیٹیشن ایک حد تک ہوتا ہے پولٹیکل پروٹیس میں جہاں بھی دیکھا ہم ایک سٹرگلنگ ڈیمارکرسی ہیں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے ہے وائلنس نہیں ہونا چاہیے لیکن پولٹیکل پروٹیس جمہوریت کا حصہ ہے اور یہی پروٹیس اور ایکسپیشن جمہوریت کا حصول ہے اس کو جس طریقے سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے بازی طرف وہ اگلی سٹویشن کر جاتی ہیں تو پولٹیکل پروسس کا حصہ الیکشن کے بعد ہمیں یہ یقین ہے کہ کم از کم ایک پولٹیکل سرٹنٹی ضرور آ جائے گی چاہے حکومت جو آئے وہ آپ کی الگ بات ہے کہ وہ پانچ سال چلتی ہے تین سال چلتی ہے لیکن ایک سرٹنٹی ضرور ہوتی ہے سرٹنی میں یقیناً آپ کو ایک معاشی سانس لینے کا بھی موقع ملتا ہے اور ضروری نہیں ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان میں الیکشن کے جو نتائج ہیں ساری پولٹیکل پارٹیز نے ایگری کر لی ہوں لیکن ایکنومک روڈ جس طرح بھی دھکا کھا کے سٹرگل کر کے کچھ نہ کچھ چلتی رہی اس سیچویشن پہ ہم نہیں پہنچتے کہ زیرو پرسنٹ پہ ہم آکے کھڑے ہو جائیں یا مائنس میں ہم چلے جائیں اس سیچویشن پہ یہ شاید پہلی دفعہ ہم آئے اچھا یہ آپ کیا سمجھتے ہیں مدسر کہ دوہزار تیرہ کا انتخاب ہوتا ہے دوہزار چودہ میں سیاسی عمل شروع ہو جاتا ہے بقول آپ کے تو یہ دوہزار چوبیس کا جو انتخاب ہے یہ دوہزار چوبیس میں ہی ایسا کچھ سیاسی عمل شروع ہو جائے گا مخالقین کی طرف سے دیکھیں جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہاں پہ الیکشن ریزلٹس کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کیے گئے ہارنے والی پارٹیاں ہمیشہ ریزارٹ کرتی ہیں اس ریزارٹ کو چیلنج کرنے پہ کچھ پارٹیز نے اس میں پروٹیس بھی کی راکھتا کہ مثال کے طور پہ دوہزار تیس کے دوہزار اٹھارہ کے بعد بھی جمعیت علماء فضل الرحمن صاحب اسلامباد میں آئے انہوں نے ایک پیسفل پروٹیسٹ کیا اور وہ بھی اچھے خاصی تعداد میں لوگ تھے لیکن توڑ پھوڑ نہیں ہوں واپس چلے گا جو بھی ان کی ڈیل ہوئی ایگریمنٹ ہو اس میں ہم نہیں جاتے لیکن پروٹیسٹ ہوتی رہی ہیں اور ہمیں دوہزار چوبیس کے بعد بھی جو پاکستان کی تاریخ رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ ساری پارٹیاں ایکسپٹ کریں اور پروٹیسٹ سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے بھلا کبریں کھو دیں بھلا کچھ سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے یہ تو پولٹیکل ایتھکس آپ کی ہے پولٹیکل موریلیٹی ہے سیاسی لیڈرز کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ کس طرح پولرائزیشن کہاں پہ لے جا رہے ہیں جس پولرائزیشن پہ ہماری سوسائیٹی چلی گئی ہے وہ شاید ہم اس میں جتنی بیٹرنیس سوسائیٹی میں آگے ہو بیٹرنیس دیپ ڈاؤن لوگوں تک چلی گئی ہے گلی محلوں گھروں کے اندر تک بیٹرنیس سے لی گئی اس بیٹرنیس یہ لیڈرشپ کا کام ہے اپنا مدسر کیا یہ بیٹرنیس نہیں مجبور کرتی سب لوگوں کو آر تاریخ کو پولنگ سیشن پہ جائیں اپنے ووڈ کارس کر کے اپنی بیٹرنیس پہ اندار کریں دیکھیں اس جو انسرٹنی کی صورتحال رہی ہے یہ انسرٹن فضا جو ہوتی ہے it works both ways اس سے turn out depressed بھی ہو جاتا ہے اگر لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ election کے فیصلے پہلے ہو گئیں جس طرح کہ ایک impression بنایا جانے کی کوشش کی جاری یہ بہت سائے لوگ election میں آتے نہیں it leads to a depressed turn out یہ پہلے بھی ہو چکا ہے مثال کے طور پہ 1997 میں آپ کو یاد ہوگا 27 وی سے turn out تھا اور صبح جب اٹھے تو 35% میں مجاید صاحب کو شامل کر لو یہ مجاید صاحب یہ جو ساری ڈیبیٹ ہم کر رہے ہیں اس میں آپ لوگوں کا بھی کوئی کردار ہے آپ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایک بہت اہم رول ہے کیا دیکھتے ہیں آپ انتخاب بعد کے بعد تو سکون آئے گا معاشی ترقی بڑے گی معاشی ایکٹیوٹی بڑے گی یعنی بڑے گی آپ کے سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے ہمیں بھی موقع دیا اور رہی بات ٹیکس کی کہ پاکستان کا کون سا شہری ہے جو ٹیکس نہیں دیتا یہاں تو مارچس کی ڈی بی لیں اس پہ بھی ٹیکس دیا جاتا ہے لیکن ہمارا اس ٹائم جو ہے ہے جس موجود پہ ہم بیٹھے ہیں لیکش کی پلیز ہاں معاشیت کیونکہ